شاہین باگ کی لائبریری پہ اس ٹائم ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کہکشہ موجود ہے لائبریری پہ ان سے ہم جانتے ہیں کہ لائبریری یہاں پہ سترہ جنوری سے شروع ہوئی تھی اور اس کا مقصد کیا ہے ایک بار ہم ان سے بات کرتے ہیں کہکشہ جی سب سے پہلے تو پہچان فرید آباد میں سواگت ہے آپ کا اور ہم یہاں پہ پہلی بار آئے ہیں آج تو آپ یہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ جو پہچان فرید آباد کی طرف سے یہ فرید آباد پورا جاننا چاہتا ہے کہ جو لائبریری ہے اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ دیکھیں لائبریری کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ پہنا 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 کیونکہ ہماری جو ہماری جو لڑائی ہے اس ٹائم ایک سمجھ لیں کہ کیونکہ انسٹیٹیوٹ پر جو حملہ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے بھی ایک ہماری حکومت کس طرح کا حملہ کیا کشہ جی پہلے جیسے کہ جینیو میں ہوا جامیہ میں ہوا جامیہ میں گھوس کے لائبریری میں بچوں کو مارا گیا تو یہ سب کیا ہے یہ ہماری حکومت جو ہے مدب یہ چاہتی نہیں کہ لوگ پڑھیں پڑھیں اور آگے پڑھیں تو ہمارا ایک قدم یہ ہے کہ نہیں ہم پڑھیں گے بھی اور بڑھیں گے تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کا سمویدان بھی رکھا ہوا ہے گاندی جی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں بھگت سنگھ کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دیکھیں سندیش یہ سب لوگوں نے کس چیز کا سندیش دیا تھا سب نے امن کا سندیش دیا تھا بھارت کی آزادی میں یہ لوگ تھے تو اسی سب چیز کا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے سویدان کو سمجھے کہ ہمارا سویدان ہے کیا ہمارے حق اور رائٹ کیا کیا ہے تو اسی کو لے کر یہاں پر یہ بکس ہے کہ سب کو اپنے اپنے حقوق کے بارے میں اپنے اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لوگ آتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ شیخ سابتری بھائی فولے لائبریری یہ نام رکھا گیا ہے اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو بھارت کے اتیاس میں ان دونوں مہیلاؤں کا بہت بڑا یوگدان ہے مہیلہ شکتی کو آگے بڑھانے میں تو یہ کیا سوچ کے اس لائبریری کا نام ان کے نام پر ہے دیکھیں فاطمہ شیخ اور سابتری بھائی فولے ان کی جب ہمیں سٹوری دیکھیں گے کہانی دیکھیں گے تو انہوں نے غریب طبقہ جو تھا جن کو پڑھائی سے ونچت رکھا گیا تھا ان کو پہنے میں آگے کے لیے انہوں نے کہا تھا کیونکہ پہلے جو تھا سبھ بڑے اچھ جاتی کے لوگ پڑھتے تھے غریب طبقے کے لوگ نہیں پڑھتے تھے لیکن فاطمہ شیخ اور سابتری بھائی فولے نے کہا کہ نہیں ہر جاتی کا بندہ پڑھ سکتا ہے انہوں نے ہر وہ جب آتی تھی تو لوگ ان پر پتھر برساتے تھے اور ان کے کپڑے اتنے زیادہ گندے ہو جاتے تھے پھر وہ آ کر دوسرے کپڑے چینج کرتی تھی اور چینج کرنے کے بعد پھر وہ پڑھاتی تھی پھر جب واپس جاتی تھی پھر وہ پرانے کپڑے اپنے پہن لے دی تھی تو مطلب انہوں نے ایڈوکیشن کو لے کے پڑھائی پڑھائی کسی ایک پرٹیکلر مدد قوم ذات یا کسی اونچ جاتی کی نہیں ہوتی ہے ایڈوکیشن سب کے لیے ضروری ہے تو ان لوگوں نے فاطمہ شیخ اور ساویتری بھائی فولی نے مل کر یہ کام کیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے اس لائبریری کا نام جو ہے فاطمہ شیخ اور ساویتری بھائی فولی کے نام پر اچھا کہکشا جی ایک سوال لائبریری سے ہٹ کے ناغرکتہ کانون کے ویروت کو لے کے آج قریب قریب دھائی مہینے ہو گئے ہیں اور بات دیکھنے کو یہ ملی ہے کہ بھارت میں پہلی بار ایسا کوئی آندولن ہے جو مہیلائیں اتنے سا فلتہ پورو ہے کہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں نترتف کر رہی ہیں تو یہ جوش آپ مجھے بتائیے مہیلائوں کو کہاں سے مل رہا ہے کیسے آ رہا ہے دیکھیں مہیلائیں جب تک اندر بیٹھیں تھی یہ مہیلائوں کی طاقت کو اصل میں یہ سوچتے تھے مہیلہ کچھ نہیں خاص طور سے مسلم مہیلائیں ان کے جو دماغوں میں تھا کہ ہاں مسلم مہیلائیں گھروں سے باہر ہی نکلتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب ضرورت ہمارے اسلام مذہب میں بھی جب پہلی بھی ضرورت پڑی ہے تو مسلم مہیلائیں آگے میدان جنگ میں بھی آئیں ہیں تو یہ تو ہماری سویدھان کی لڑائی ہے تو ہم اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور جب ہم روڈ پر آگئے تو ایک روڈ پر بیٹھنے والے انسان کو ہمت اور طاقت کیسے مل سکتی آپ ہی پتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا ڈر خوف سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ چار دیواری کے اندر قیت رہتا ہے تب ہی تک ڈر اور خوف رہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ چار دیواری کے باہر آ جاتا ہے اس کا ڈر اور خوف سب ختم ہو جاتا ہے اس میں ہمت طاقت اور ان لوگوں نے ڈرا دھمکا کر مطلب جیسے کہ گولی ان کے الٹے سیدھے نارو سے یہ سوچنے ہیں کہ ان سے یہ ڈریں گے لیکن یہ غلط ہے ان سے ہمیں اور طاقت ملتی ہے یہ بولتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی ماروں سالوں کو تو ہمیں اس سے اور طاقت مل رہی ہے کہ آپ نارے لگائیے ایسا ہم لگائیں گے ہندو مسلم سکھی سائی آپس میں ہے بھائی بھائی آپ کا جواب ہمارا اس طرح سے ہوگا آپ گولی چلائیں گے ہم کہیں گے نہیں ہم گولی نہیں چلائیں گے ہم امن کے ساتھ پروٹسٹ کریں گے آپ کہنا یہ چاہ رہی ہے آپ ایٹ کا جواب پتھر سے نہ دے کے آپ پھول پھینکیں گے ہاں بلکل ہم پھول پھینکیں گے ہم اسکول کھولیں گے ہم لائبریری بنائیں گے ہم یہ سب کریں گے دیکھیں سندیش جو ہے بلکل صاف ہے کہکشاہ جی ہمارے ساتھ تھی صاف بلکل کہنا ہے کہ لائبریری کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ لوگ یہاں پہ آکے پڑیں اور جو مہا پوروش ہیں ہمارے گاندی جی بھگت سنگھ ان کو پڑیں اور دیکھیں کس طرح سے دیش کے لیے انہوں نے قربانی دیا اور دیش کے لیے دیش میں شانتی کے لیے اپنے جیون کے نوچاور کر دیا دوسری چیز جو ویرود پردرشن یہاں پہ چل رہا ہے صاف سا سندیش ہے کہ بھئی آپ جو غلط نعرے لگا رہے ہیں اس کا جواب ہم صحیح نعروں سے دیں گے اور کوئی بھی دیش کا ماحول کسی بھی طریقے سے خراب نہیں ہونے دیں گے